چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا مرد سونے کے انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا یہ مردوں کے لئے منع خواتین کے لئے مطلقاً اجازت ہے زیور کے طور پر سونا چاندی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں مرد سونے کے انگوٹھی نہیں پہن سکتا ہے یہ حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ممبر اقدس پر جلوہ افروض ہو کر اپنے ایک ہاتھ میں سونا لیا ایک ہاتھ میں ریشم لیا خالص ریشم جس کو کہتے ہیں اس پر ہم کلام کریں گے اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر دنیا میں حرام ہیں اور دیگر حدیثوں سے آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے ہیر جوارات کے زیورات ہوں گے اور ریشم کا لباس پہنائے جائے گا اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی قید یہ سرکار نے خاص طور پر اس لئے لگائی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آخرت میں ملے گا دنیا میں نہیں یعنی دنیا میں ہم پریحس کریں آخرت میں سب کچھ ملے گا دنیا میں سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے تو اب اس سے درہ وہ بھائی درس حاصل کریں شادی بیعہ کے اندر یہ انگوٹھی پیرانی ہیں دولہ کو وہ سونے کے پینا دیتے ہیں اب کہتے ہیں یہ پانچ منٹ کے لئے تو ہے خالی تو بھائی سونے کے ضروری کوئی چاندی کے پینا دیں آپ چاندی کے انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے ایک انگوٹھی ایک وقت میں بس اس سے زیادہ نہیں اور اس میں نگ لگا ہونا ضروری ہے خالی چھلہ نہیں پہن سکتا نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو چاندی کا حلقہ ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کا ہو یہ سرکار نے صحابی کو فرمایا کہ ایک نفخال پورا نہ کرنا یعنی ساڑھے چار ماشا سے کم کی انگوٹھی ایک انگوٹھی نگ والی نگ چاہے کتنے وزن کا ہو لیکن انگوٹھی کا حلقہ جو ہے ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کا ہو اور یہ آپ سنار وغیرہ سے وزن معلوم کر سکتے ہیں وہ بتا دے گا آپ کو کہ کیسے انگوٹھی ہے لیکن کیا کریں لڑکی والے اگر سونے کی انگوٹھی دے رہے ہوں تو بھائی کون چھوڑے آ رہے مال تو آنے دو اللہ کے رسول نراض ہو وقتی طور پہ ہوں چاہے ہونے دو اللہ تعالی کی نافرمانی ہو کوئی بات نہیں یہ بڑا علمیہ ہے ہمارا کہ جب ہم سونا دیکھتے ہیں پیسہ دیکھتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں تو سارے شرح احکام ہماری نگاہوں میں اتنے سے ہو جاتے ہیں سونا بڑھ جاتا ہے مال بڑھ جاتا ہے پیسہ بڑھ جاتا ہے یہ غلط رویہ یہ غلط طریقہ کار ہے صاف معنی کر دیں کہ میں چاندی کے انگوٹھی دے ہم سونے کے نہیں ہم بچی کو آپ دے سکتے ہیں سونے کے انگوٹھی تو یہ یاد رکھیں اسی طرح بعض لوگ اپنے بچوں کو سال گرے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سونے کے انگوٹھی بنا کے بنا کے پینا دیتے ہیں لڑکوں کو یاد رکھیں ایسی صورت میں پہنانے والا گناہگار ہوگا بچہ کو تو گناہ کا تصور نہیں یہ بھی چھوٹا ہے نابالغ ہے اس کا کوئی احباتہ بچارے کو پہنانے والے گناہگار ہیں تو خواتین اللہ کا خوف کریں خدا کا خوف کریں کہ مطلب ایک انگوٹھی پہنانا آپ کی نگاہوں میں انتہائی معمولی ہے ارے تو مولیوں کی باتیں چھوڑو بچ پہنا دو بھئی ارے اتار دیں گے بعد میں پہنا دو تھوڑے دیر کے لئے تو پہنا دو تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہونا یہ ایمان کا تقاضہ ہے جو مکمل طور پر عمل پیرا ہو نہ اپنی عارضی خوشی دیکھے نہ دائمی خوشی نہ غم نہ فکر کچھ بھی نہیں عمل کرنا ہے یہ ہے ایمان کامل والا اس کا ایمان کامل ہوگا جو اطاعت میں کامل ہے اس کا ایمان بھی کامل ہے اور جو ہم یہ ریایتیں نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا سا اور کرنا چاہیے ایمان تو ناخص ہوگا ہوگا کیا کوئی ماں یہ چاہیے کہ میرا بیٹا سب میری باتیں مانتا رہے لیکن ایک دو باتوں میں اپنی بیوی کی مان لے میری نہ مانے کبھی بھی نہیں ہنڈر پسٹن میری اطاعت ہونی چاہیے اگر ایک بات میں بھی بیٹے کا نظر آ جائے گا کہ یہ اپنی بیوی کا کہنا مان رہا ہے وہ یہ غلام غلمٹا ہو گیا ہے غلام ہو گیا ہے بہو نے آکے جادو کروا دیا ہے حالانکہ وہ اگر ایک لسٹ بنا لے نہ پورے دن کی کہ میرا بچہ کتنی میری مانتا ہے کتنی بیوی کی تو بعض اوقات نظر آئے گا کہ ماں کی زیادہ مان رہا ہے بیوی کی کم لیکن جو مان رہا ہے وہ ان تمام اطاعت پر غالب آئے گا غلمٹا ہو گیا ہے جو غلام ہو گیا بیوی کا کہنا مان رہا اور اس کے بلحصہ اگر داماد بیٹی کا کہنا مانے تو پھر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا داماد سب کو عطا فرمائے اتنا اچھا ہے میری بیٹے کا رات کے دھائی مجھے کہنا مجھے پیزا کھانا ہے پیزا کھلاو تو جا کے پیزا لا کر دیتا ہے چائے بنا کر دیتا ہے اتنا چائے میرا داماد اور یہی کام اگر بیٹا کر رہا ہو کہ رات کے دھائی بجے نکلے اور عموماً ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کھٹ پڑ بھی ہوتی ہے تو ان کا کان ایسے چکنے ہوتے ہیں کون ہیں کہاں جا رہا ہو کیا کر رہا ہو فون پتہ چل جا رہا ہے کہاں نکل رہا ہو بجے پیزا لینے جا رہا اس کا دل چاہ رہا تھا اچھا دیکھو کیسا غلام بنا لیے میرے بیٹے کو رات کے دھائی بجے کوئی ٹائی میں پیزا لانے چائے بنا کر لانے کس کے لیے بیوی کے لیے تو ہم آپ غور کریں یہ جو ہماری بہنیں بڑی معمولی انداز میں کہہ دیتی ہیں ارے بھئی تھوڑی سا تو کر رہے ہیں کون سے اس میں حرج ہے تو یہ تھوڑا سا کہ آپ اپنے لیے پسند کریں اگر آپ کے بیٹا آپ کے نافرمانی کرے آپ کا شہر ساری باتیں آپ کی ماں نے دو باتوں میں آپ اپنی ماں کی مان لے اور آپ کی نامانے ساس یعنی آپ کے ساس کی تو بعض وقت بیوی کہتی ہے کہ دیکھو ماں کے کہنا مان لے میرا نہیں یہ ان رویوں پر میں غور کرنا چاہیے وہ اللہ کے نبی ہیں کوئی معمولی انسان نہیں ہے ان کے حکم کو آپ اہمیت نہیں دیں گے تو پھر آپ کے بچے کیسے دیں گے ایک ایک بات جو بالکل قابل عمل ہے ایک ہوتا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جی مشورہ دے رہے ہیں سرکار کر لو تو اچھا ہے نہیں کرو کوئی بات نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جہاں میرے آقا حکم فرما دے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے حکم کو ایک وقت کے لئے بھی معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں کہ چلے آپ تھوڑی سے نافرمانی کر لیں جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو پھر یقنی سی بات ہے کہ یہ چیزیں بچوں کے ذہنوں پر ایفیکٹ ڈالتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب وہارے ماباب بعض امور میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت پر تیار تھے تو اگر ہم بھی بعض امور میں کر لیں تو کوئی بات نہیں یہ غلط تو اس لئے اچھی طریقے اس لئے باتوں پر بے غور کرنا چاہئے تو سونے کے انگوٹی مرد کے لئے پہننا منع ہوتا ہے عورت کے لئے بالکل جائز